ثم فصل المصنف رحمه اللہ تعالی الاصول الاربعة فقدم الكتاب وقال اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول علیہ السلام وهذا تعریف لکل الكتاب واللام فيه للعهد والمعهود والکتاب السابق ذکره الذي كان مضافاً إليه للبعض ثم فصل المصنف الاصول الاربعة پھر بھئی تفصیل کی مصنف میں اصول اربعة کی بھئی پہلے تو بتلا دیا اصول کتنے ہیں چار ہیں خل بھئی اب تفصیل کرنے لگیں ہر ایک کی بھئی اجمالن بیان گزر گیا اصول کتنے ہیں چار کتاب سنت اجماع اور قیاء اب ہر ایک کی تفصیل کرنے لگیں پہلے کتاب اللہ کی طویل بحث آئے گی اس کے بعد آگے جا کر سنت کا باب آئے گا پھر اس سے آگے اجماع کا باب اور آخر میں قیاء فقدم الكتاب پس مقدم کیا کتاب کو بھئی کیونکہ پہلا درجہ کس کا ہے کتاب اللہ کا ہے اس لئے سب سے پہلے کتاب اللہ کی بحث شروع کر دی اس کے بعد سنت کی بحث کریں گے پھر اس کے بعد اجماع کی بحث کریں گے اور سب سے آخر میں خیاس کی بحث کریں گے تو کتاب اللہ کو مقدم کیا وقال اور فرمایا اَمَّ الْكِتَابُ فَالْقُرْحَانُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ باقی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے جو اتارا گیا ہے حضور علیہ السلام پر وہ قرآن ہے جو اتارا گیا ہے حضور علیہ السلام پر جی تو یہ قرآن کی تاریخ شروع کتاب کی تاریخ شروع کی بھئی پہلے مطن مطن دیکھئے بھئی ساری کتاب کی ساری تاریخ دیکھیں بھئی کیا تاریخ کرتے ہیں کہتے ہیں اَمَّ الْكِتَابُ فَالْقُرْعَانُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ کتاب جو ہے وہ قرآن ہے جو اتارا گیا ہے حضور علیہ السلام پر اَلْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ جو لکھا ہوا ہے مکتوب ہے فِي الْمَصَاحِفِ کس کے اندر؟ صحیفوں کے اندر مساحف کے اندر بھئی اَلْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاطِرًا بِلَا شُبْحَتِ اور منقول ہے حضور علیہ السلام سے متواتر طریقے پر بلا شُبْحَتِن بغیر کسی شُبْح کے کسی قسم کا شُبْح نہیں اس میں بھئی یہ ہے قرآن کے کتاب کی تاریخ بھئی مکمل اب یہ جو پہلا مطن آیا اَمَّلْكِتَابُ فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اس کی شرعہ کریں گے یہ جو آگے شرعہ آ رہی ہے اَلْمَكْتُوبُ سے پہلے تک اس حصے کے اندر چار باتیں ذکر ہوں گی سب سے پہلے کیا کریں گے ایک اعتراض کا جواب دیں گے اس کے بعد لفظِ قرآن کی تحقیق کریں گے پھر اس کے بعد فوائدِ قیود ذکر کریں گے اور آخر کے اندر الْمُنزل کے بارے میں بحث کریں گے الْمُنزل لفظ کے بارے میں بھئی تو اس شرعہ کے اندر کتنی باتیں ذکر ہوں گے چار باتیں ذکر ہوں گی سب سے پہلے ایک اعتراض کا جواب دیں گے اس کے بعد لفظِ قرآن کے بارے میں بحث کریں گے اور اس کے بعد فوائدِ قیود ذکر کریں گے کہ الْمُنزل کی قید کا کیا فائدہ علی الرسول کی قید کا کیا فائدہ اور چوتھے نمبر پر الْمُنزل کے بارے میں بحث کریں گے کہ کیا سیغہ ہے الْمُنزل ہے یا الْمُنزل ہے یہ بحث کریں گے چار باتیں ذکر ہوں گی کہتے ہیں وَحَادَ تَعْرِيْفٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی دیکھئے بھئی توجہ سے سننا بھئی اعتراض مطلب میں آیا اَمَّا الْكِتَابُ باقی کتاب جو ہے اَمَّا آیا اور یاد رکھئے اَمَّا آتا ہے تفصیل کے لیے ماں قبل میں کوئی چیز اجمالاً ذکر ہو چکی تھی اب اَمَّا کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے اس کی تفصیل کو بیان کیا جاتا ہے اَمَّا کس لیے آتا ہے تفصیل کے لیے آتا ہے بھئی ماں قبل میں کوئی چیز اجمالاً بیان ہو چکی تھی اب امَّا کے ذریعے کیا کیا جاتی ہے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے یہ بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے آگے کہا الْكِتَابُ تو کس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی اب آگے جو تاریخ ہو رہی ہے فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْمَفْتُوبِ فِي الْمَسَاحِفِ یہ ساری تاریخ جو ہو رہی ہے یہ تمام قرآن کی تاریخ ہے پورے قرآن کی تاریخ ہے کس کی تاریخ ہے پورے قرآن کی تاریخ ہے معلوم ہوا الْكِتَاب سے کتنا قرآن مراد ہے بھئی الْكِتَاب کی تاریخ ہو رہی ہے نا الْكِتَاب معرف ہے بھئی آگے اس کی کیا ذکر ہو رہی ہے تاریخ تو تاریخ کس کی ہے پورے قرآن کی معلوم ہوا الْكِتَاب سے بھی کیا مراد ہے پورا قرآن مراد ہے پوری کتاب مراد ہے اور پیچھے تو پوری کتاب کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ اس کی اب آگے اممہ کے ذریعے تفصیل بیان کی جائے اممہ کے ذریعے کیا کی جاتی ہے پہلے ایک چیز جو ذکر ہو چکی ہے اس کی کیا بھی کی جاتی ہے تفصیل بیان کی جاتی ہے اور آگے پورے قرآن کی پوری کتاب کی تعریف ہو رہی ہے معلوم ہے القتاب سے کیا مراد ہے پورے قرآن کا ذکر ہی نہیں آیا اس لیے کہ پیچھے الکتاب و سنہ جو آیا تھا وہاں الکتاب کی شرعہ کے تحت شارعہ نے کیا بتلایا تھا کہ الکتاب سے پورا قرآن پوری کتاب مراد ہے یا بازے کتاب مراد ہے بازے کتاب مراد ہے تو ماقبل میں جو ذکر ہوا تھا وہ بازے کتاب کا تھا اور امہ کے بعد اب جو الکتاب آ رہا ہے اسے پوری کتاب مراد ہے تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ امہ تو ایسی چیز کی تفصیل کے لیے آتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو اور پہلے تو پوری کتاب کا ذکر ہی نہیں ہوا بھئی یہ تیرا سمجھ میں آ گیا بھئی تو اب آپ کو یہ بتلائیں گے خود بتلائیں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَحَاذَا تَعْرِيْخٌ لِكُلِّ الْكِتَابِ یہ جو تاریخ کر رہے ہیں فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلِ یہ کس کی تاریخ ہے پوری کتاب کی وَالْلَّا مُفِيهِ لِلْعَحْدِ اور یہ جو کون سا ہے ہدی ہے جس کی کسی چیز کی طرف کیا کیا جاتا ہے اشارہ بھئی کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہتے ہیں وَالْمَعْهُدُهُ الْكِتَابُ السَّابِقُ الزِّكْرُهُ بھئی پہلے سمجھ لو بھئی پیچھے ذکر آیا تھا الْكِتَاب اس سے کیا مراد تھی بَعْزُ الْكِتَاب الْكِتَاب سے کیا مراد تھی بَعْزُ الْكِتَاب اچھا ذرا بَعْزُو کو ہٹا دو الْكِتَاب رہ گیا الْكِتَاب سے مراد ہے پوری کتاب الْكِتَاب سے کیا مراد ہے پوری کتاب اب اس پر بаласьو داخل کرو بازو القتاب پوری کتاب کا باز پوری کتاب کا باز تو دیکھو پوری کتاب کا پیچھے ذکر آگیا یا نہیں آگیا بھئی بازو کے بغیر اچھر الْكِتَاب کو دیکھیں تو وہ کیا ہے پوری کتاب ہے تو اس الاسلام یہ جو الکتاب آیا اس سے پوری کتاب مراد ہے اور الاسلام آہدی ہے اور اس الاسلام کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے اس الکتاب کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف بازو کیا تھا مضاف تھا اور وہ الکتاب کیا تھی مضافن علیہ تھی سورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا پیچھے بھی پوری کتاب کا ذکر ہو چکا اب اسی کی آگے امنا کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں رفیل بیان کرنا چاہتے ہیں بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَاللَّا مُفِیْهِ لِلَا عَدِي لَام اس کے اندر عَدِي ہے وَالْمَعْهُودُ هُوَ الْكِتَابُ السَّابِقِ اور معہود وہ کتاب ہے اَسَّابِقِ جو پہلے ہے کیا مانا پہلے ہے بھئی جی قرآن پہلے ہے تورات انجیل وغیرہ پہلے ہیں بھئی پہلے کون سے نازل ہوئی کتاب قرآن نازل ہوئی یا تورات انجیل وغیرہ وہ تو پہلے ہیں بھئی تو یہ کتاب تو سابق نہ ہوئی کہتے ہیں بھئی اَسَّابِقُ ذِكْرُهُ جس کا ذکر کیا ہے یہاں پر ابھی مطن کے اندر پہلے گزرا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا جیسے فیلِ معروف کے لیے ہمیشہ فائل چاہیے فیلِ مجھول کے لیے ہمیشہ نائی فائل چاہیے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا فیلِ معروف تو آجائے اور فائل نہ آئے یا فیلِ مجھول تو آجائے لیکن نائی فائل نہ آئے اسی طرح اس میں فائل اس میں مفعول صفتِ مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے ان کے لیے بھی ہمیشہ فائل چاہیے یا نائی فائل چاہیے اس میں مفعول کے لیے نائی فائل چاہیے باقی اس میں فائل اس میں مفعول اس میں فائل صفتِ مشبہ اس میں تفضیل وغیرہ کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے بھئی ذرابہ کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے تو ذارب ان کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل اور شریف ان کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل اور ازرابو کیلئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے ہاں وہ فائل آپ کو عموماً نظر نہیں آتا کیونکہ وہ انہی کے اندر ضمیر ہوتی ہے جیسے ذرابہ کے اندر بعض اقت کیا ہوتی ہے ضمیر ہوتی ہے فائل ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن جب اس کا فائل کبھی اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے زاربہ زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زاربہ نے کیوں کیونکہ یہ زاربہ کے لیے کیا ہے اب زاربہ کے اندر ضمیر ہے اب ضمیر نہیں کیونکہ فائل اس میں ظاہر آ گیا اسی طرح اب یہاں پر دیکھیں اب سابق یہ سابق ہے اس میں فائل اور اس میں فائل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اور وہ فائل کسی کے اندر ضمیر ہوا کرتی ہے لیکن کبھی کبھار فائل اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے جیسے فیل کا فائل کبھی اس میں ظاہر آ جاتا ہے تو یہاں بھی یہ ذکروہو کیا ہے سابق کے لیے فائل ہے وہ کتاب کے سابق ہے ذکروہو اس کا ذکر جس کا ذکر کیا ہے پہلے سابق ہو چکا ہے الَّذِي كَانَ مُضَافًا إِلَيْهِ یہ صفت ثانی ہے الکتاب کے لیے السابق ذکروہو صفت اول تھی وہ کتاب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور وہ کتاب الَّذِي كَانَ مُضَافًا إِلَيْهِ لِلْبَعْض جو مُضَافِلَيْهِ تھی کس کے لیے بازوں کے لفظ کے لیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی وَالْقُرْآن اب قرآن کی تحقیق کریں گے بھئی کہ قرآن سے کیا مراد ہے بتلائیں گے بھئی کہ قرآن یا تو عالم ہے کیا ہے عالم ہے نام ہے بھئی وہ کتاب اس کتاب کا جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی بھئی یا قرآن جو ہے مصدر ہے بھئی قرآن کیا ہے مصدر ہے بھئی دیکھئے کہتے ہیں وَالْقُرْآنُ اِن کَانَ عَلَمًا كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ اور قرآن اگر وہ عالم ہو جیسا کہ وہ مشہور ہے قرآن بھئی کیا ہے مشہور کیا ہے کہ عالم ہے فَهُوَ تَعْرِيْفٌ لَفْضِيٌ تو یہ تعریفِ لَفْضِی ہوئی وَابْتِدَاءُ تَعْرِيْفِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ قَوْلِهِ اور تعریفِ حقیقی کی ابتداء جو ہے مِنْ قَوْلِهِ وہ ماتین کے اس قول سے ہے الْمُنَزَّلِ کہاں سے الْمُنَزَّلُ إِلَى آخرِهِ مُنَزَّل سے لے کر آخر تو مُنَزَّل سے تعریفِ حقیقی شروع ہو رہی ہے اور قرآن تو علم ہے تو الْكِتَاب سے کیا مراد تھا قرآن اور آگے پھر آگیا الْقُرْآن سمجھ میں آیا تو اس طرح یہ تو ہو رہی ہے تاریخ یہ حد بیان کی جا رہی ہے اور کس کی تاریخ کی بیان کی جا رہی ہے فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولَ سے کس کی تاریخ ہو رہی ہے الْكِتَاب کی تو الْكِتَاب ہوئی محدود جس کی حد بیان کی جا رہی ہے تو آپ دیکھئے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ الْقُرْآن سے بھی مراد وہی الْكِتَاب ہے جیسے الْكِتَاب نام ہے قرآن کا اسی طرح الْقُرْآن یہ بھی کس کا نام ہے تو حد کے اندر محدود کا ذکر آ گیا اور یہ تو درست نہیں ہے جس کی بھئی محدود کی تو حد بیان کی جا رہی ہے اس کو دوبارہ حد کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا ورنہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ دوبارہ آ گیا بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی کہ حد کے اندر محدود کا ذکر نہیں ہوتا بھئی تو بتلا رہے ہیں بھئی کہ یہ تاریخِ لفظی ہے یہ جو الْقُرْآن کو ذکر کیا اس کو اگر عالم اس سے مراد لیں تو یہ تاریخِ لفظی ہے اور منزل سے آگے پھر تاریخِ حقیقی شروع ہو رہی ہے اب تاریخِ لفظی کسے کہتے ہیں اور تاریخِ حقیقی کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں یاد رکھئے تاریخِ لفظی اسے کہتے ہیں کہ اے کوئی ایسا لفظ جس کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہو ایسا لفظ جس کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہو اس کی تفصیل بیان کی جائے اس کی تفصیل بیان کی جائے ایسے لفظ کے ذریعے جس کی دلالت اس معنی پر اوضح ہو گئے یعنی زیادہ واضح ہو جس کی دلالت اس معنی پر اس لفظ سے زیادہ واضح ہو گئے سمجھ میں آیا بھئے بھئے الکتاب کی بھی دلالت واضح تھی قرآن پر لیکن الکرآن کی دلالت اس سے زیادہ واضح ہے یہ آسان لفظ مئیوں کو مرادی سے اشہر سے غیر اشہر کی تعریف کرنا ایک لفظ مشہور ہے بھئی تو غیر مشہور ایک لفظ زیادہ مشہور نہیں ہے دوسرا لفظ زیادہ مشہور ہے تو وہ جو غیر مشہور ہے اس کی تفسیر کس کے ساتھ آپ کر دیتے ہیں مشہور کے ذریعے تو الکتاب بھی نام قرآن کا الکرآن بھی اسی کا نام لیکن زیادہ مشہور کیا ہے الکرآن تو الکتاب کی تفسیر آپ نے کس کے ذریعے کر دی الکرآن کے لیے یا جیسے آپ کہتے ہیں الگزنفر بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن زیادہ مشہور کیا ہے اسد تو اسی الگزنفر کی آپ نے تفسیر کر دی وضاحت کر دی کس کے ذریعے الاسد اس کو کیا کہتے ہیں تاریف لذبی اور تاریف حقیقی اسے کہتے ہیں جو وہ تاریف جو تصور غیر حاصل کا فائدہ دے وہ تاریف حقیقی ہے جو تصور غیر حاصل کا فائدہ دے وہ تاریف حقیقی ہے بات سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے آپ کو پتہ نہیں تھا الکلیمہ تو کلیمہ کس کو کہتے ہیں صاحب کافیہ اس کی کیا کرتے ہیں تاریف کرتے ہیں کہ لفظوں وزیعالیمانم مفردین تو دیکھو الکلیمہ کا پتہ نہیں تھا آپ کو اس کا تصور آپ کو حاصل نہیں تھا لیکن اس تاریف کے یہ کیا ہوا کلیمہ ذہن میں ممتاز ہو گیا آپ کو پتہ چل گیا تو اس کا تصور آپ کو حاصل ہو گیا جو اس تاریف سے پہلے آپ کو حاصل نہیں تھا تو وہ تاریف بھئی جو کس چیز کا فائدہ دے تصور غیر حاصل کا ایک چیز کا تصور نہیں تھا علم نہیں تھا آپ کو اس کا تصور اس تاریف کے ذریعے حاصل ہو جائے ذہن میں وہ چیز کیا ہو جائے واضح ہو جائے اس تاریف کو کیا کہتے ہیں تاریف حاصلی بھئی تو لہذا معلوم ہوا القرآن جو ہے اگر اس سے علم مراد لیں تو پھر یہ کیا ہوا تاریف لفظی اور پھر آگے سے تاریف حقیقی کیا ہو جائے گی المنزل سے تاریف حقیقی شروع ہوگی بھئی وَإِن كَانَ بِمَعْنَ الْمَقْرُوِ اَوْ بِمَعْنَ الْمَقْرُونِ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ یا پھر دوسری صورت بھئی کہ قرآن مصدر لیں بھئی قرآن کیا ہے اگر وہ مصدر وہ علم نہیں ہے مصدر ہے بھئی بھئی مصدر ہے پھر تو اس کا حمل الْكِتَاب پر صحیح نہیں کیونکہ الْكِتَاب کیا ہے مُبْتَدَا الْقُرْآنُ اس کے لئے کیا ہے خبر آپ دیکھتے نہیں اَمَّ الْكِتَابُ فَالْقُرْآنُ باقی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے المنزل جو اتارا گیا ہے تو یہ خبر ہوئی تو یہ ہوا مصدر اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں جیسے دیکھئے میں کہتا ہوں زیدن شربن زید کیا ہے پینہ ہے پینہ یہ تو حمل ہی صحیح نہیں ہو رہا زید پینے والا ہے پھر بات صحیح ہو جاتی ہے زیدن ضربن زید پٹائی کرنا ہے بات درست ہے حمل صحیح ہو رہا ہے ہاں زید ضربن زید کیا ہے پٹائی کرنے والا ہے تو مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو پھر یہ خرابی لازم آئی تو اس صورت میں بتلا رہے ہیں بھئی کہ بھئی آپ جانتے ہیں مصدر کو کبھی کس معنی میں لے لیتے ہیں اس میں فائل اور کبھی اس میں مفہول تو یہاں اس کو اس میں مفہول کے معنی میں لے لیں گے پھر اس میں مفہول کے معنی میں لینے کی صورت میں پھر اس میں یہ قرآن مصدر قرآن سے بھی ہو سکتا ہے اور قرآن سے بھی ہو سکتا ہے قرآن سے بھی ہو سکتا ہے اور قرآن کیا معنی قرآن کا معنی پڑھنا اور قرآن ان کا کیا معنی ملانا ملانا سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا اگر قرآن سے ہو تو یہ محمود ہوا اور اگر قرآن سے ہو تو یہ صحیح ہے بھئی تو اگر قرآن سے یہ مصدر ہے قرآن تو پھر اس میں مفہول کیا بنائیں گے مقروعون پھر مقروعون ہو جائے گا مقروعون اور اگر یہ قرآن سے ہو تو اس میں مفہول کیا بنے گا مقروعون تو مقروعون کا کیا معنی پڑا ہوا جسے پڑا جائے اور مقرون ملایا ہوا مقرون کا معنی تو واضح ہے یہ قرآن کیا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے اور مقرون ملایا ہوا یعنی اس کی آیتیں کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہیں تو کہتے ہیں وَإِمْكَانَ بِمَعْنَ الْمَقْرُوبِ اَوْ بِمَعْنَ الْمَقْرُونِ فَهُوَ جِنْ سُنْ لَهُ اور اگر یہ قرآن مستر ہو تو یہ بمانے اگر یہ بمانے مقرون یا بمانے مقرون ان کے ہو فَهُوَ جِنْ سُنْ لَهُ تو یہ کیا ہے جنس ہے اس کیلئے بھئے آپ جانتے ہیں تاریخ جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے میں نے آپ سے پوچھا انسان کے بارے میں انسان کسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں الانسان ہوا حیوان ناطق انسان کی تاریخ آپ نے کہا کہ حیوان ناطق تو حیوان ناطق کی اب اس میں کیا ہے حیوان انسان کے لئے جنس ہے اور ناطق کیا ہے فصل ہے جب جنس ذکر کی جاتی ہے تو اس میں اس چیز کے ساتھ اور چیزیں بھی داخل ہو جاتی ہیں جو اس جنس کی ہیں اور پھر جب فصل آیا جاتا ہے تو باقی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں خارج تو حیوان ناطقن کہا صرف جب حیوان کہا تو انسان کے ساتھ اور حیوانات بھی آگئے لیکن جب ناطقن کی قید آگے فصل آیا بھئی تو باقی چیزیں کیا ہو گئیں خارج ہو گئیں اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ بھئی اگر اس کو المقروع یا المقرون کے معنی میں لیں تو پھر یہ جنس ہے المقروع پڑا ہوا بھئی تو اس میں باقی بھی وہ چیزیں جو پڑا جاتا ہے باقی کتابیں جن کو پڑا جاتا ہے وہ بھی اس میں کیا ہو گئیں داخل ہو گئیں داخل ہو گئیں بھئی یا مقرون ان کے معنی میں تو ملائے ہوا اور چیزیں جو ملائے ہوئیں ہیں وہ بھی کیا ہو گئیں اس کے اندر داخل ہو گئیں لیکن پھر آگے فصل آ گئی اور قیدیں بڑھتی گئیں اور قیدوں کے باقی چیزیں کیا ہو جائیں گی خارج ہو جائیں گی تو کوئی حرج نہیں تو کہتے ہیں فہوہ جنس اللہ تو وہ جنس ہے بھئی اس کے لیے کتاب کی القتاب کے لیے یہ جنس ہے وما بعدہو فصلن بلا تکلقین اور اس کا ما بعد کیا ہے فصل ہے یعنی المنزل فصل ہے بغیر کسی تکلق کے بھئی وہ سیدہ فصل بن جاتا ہے تیسری بحث فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں فل بھئی فصل ہے تو پھر اس کے فصل کے ذریعے احتراز ہوتا ہے کن کن چیزوں سے احتراز ہے وہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں فل منزل بھئی میں نے کہا منزل قرآن کیا ہے کتاب اللہ کیا ہے وہ کتاب وہ چیز جسے پڑھا جاتا ہے المنزل جو کیا کی گئی ہے نازل کی گئی جب میں نے کہا المنزل کونسی چیزیں خارج ہو گئیں جو غیر منزل ہیں وہ اس سے خارج ہو گئیں اور منزل صرف کونسی چیزیں ہیں کتب سماویہ ہیں تو کتب غیر سماویہ کیا ہو گئیں اس سے خارج ہو گئیں یہی بتلا رہے ہیں فل منزل احتراز انہانی کتب غیر سماویہ تھی منزل جو ہے یہ احتراز ہے کتب غیر سماویہ سے جو آخر کتابیں آسمانی نہیں ہیں ان سے احتراز ہے وہ خارج ہو گئیں وَقَوْلُهُ عَلَى الرَّسُولِ اور آگے جو ہے عَلَى الرَّسُولِ کا قول آیا ماتن کا کہتے ہیں یہ احتراز انہان باقی کتب سماویہ تھی یہ باقی کتب سماویہ سے احتراز ہے بھئی المنزل کہا تو اس میں صرف کون سے کتابیں رہ گئیں آسمانی کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں اور وہ تو کئی آپ جانتے ہیں بھئی تو پھر تاریخ تو صرف کس کی ہو رہی ہے قرآن کی تو آگے عَلَى الرَّسُولِ کی جب قید آئی جو اتاری گئی ہے اس پیغمبر پر یعنی وہ جو ہمارے پیغمبر ہیں ان پر جو اتاری گئی ہے تو ان پر تو صرف کون سے کتاب اتاری گئی ہے قرآن اتارا گیا ہے تو باقی کتابیں عَلَى الرَّسُولِ کی قید کے ذریعے کیا ہو گئیں آرش ہو گئیں تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ عَلَى الرَّسُولِ اور ماتن کہے جو قول ہے عَلَى الرَّسُولِ یہ احتراز انعنباقِ کتبِ سماویت یہ باقی کتبِ سماویت سے احتراز ہے وَالْمُنَزَّلُ يَجُودُ یہ چوتھی بحث منزل یا منزل کا لحظ جو مطن میں آیا اس کی تفصیل بیان کرنے لگیں اس میں آپ کو بتلائیں گے کہ اس کو المنزل پڑھنا بھی صحیح ہے اس میں بابِ افعال سے اس میں مفعول بھی تو بابِ افعال سے بھی اس میں مفعول کا سیغہ پڑھ سکتے ہیں اور بابِ تفعیل سے بھی تو دونوں سے پڑھ سکتے ہیں اگرچہ دونوں کا معنی مختلف ہے لیکن دونوں معنی یہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں منزل کا معنی ہے جسے ایک ہی مرتبہ میں اتارا گیا ہو اور منزل کا معنی وہ ہے جسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہو منزل کا کیا معنی منزل کا معنی منزل کا معنی جسے ایک ہی مرتبہ اتارا گیا ہو اور منزل کا کیا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جسے اتارا گیا ہو بھئی یہ تو دونوں معنی میں فرق آ گیا بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا ایک چیز ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہو اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی نازل ہوئی ہو یا تو وہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہوگی یا تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہوگی تو بتلائیں گے نہیں بھئی دونوں معنی ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک ہی مرضبہ نازل کیا گیا ہے یہ معنی بھی ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے یہ معنی بھی ٹھیک ہو جائے گا بھئی کس طرح ٹھیک ہوگا کہتے ہیں بھئی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن حضور علیہ السلام پر بھئی اکٹھا نہیں اترا تھا بلکہ تئیس سال کے عادتے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا معلوم والا منزل میں تو کوئی اشکال ہی نہیں منزل تو پڑھ سکتے ہیں پھر اور منزل پڑھتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سماع دنیا کی طرف اکٹھا اتنا نازل ہوا تھا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام پر اترا دیکھو اکٹھا اترا یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نیز المنزل اکٹھا اتارا ہوا ایک ہی دفعہ میں اتارا ہوا بھئی ہر رمضان کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام اس سال کے اندر جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس سارے کو پھر اکٹھا کیا کرتے تھے نازل فرماتے حضور علیہ السلام پر سال بھر میں تو اکٹھا ہو گیا نازل نہیں بھی پورے سال والا لہذا منزل پڑھنا بھی یہاں صحیح اور منزل پڑھنا بھی صحیح کہتے ہیں وَالْمُنَزَلُ يَجُوزُ اَنْ يُقْرَعَ بِالتَّقْفِيفِ کہ جائز ہے اس کو پڑھا جائے تقفیف کے ساتھ یعنی بغیر شد کے ذا کو پڑھیں اَعِلْمُنزَلُ دَفْعَةً وَاحِدَةً یعنی وہ جس کو نازل کیا جائے ایک ہی مرتبہ میں لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ دَفْعَةً وَاحِدَةً اس لئے کہ قرآن نازل ہوا ایک ہی دفعہ میں مِنَ اللَّوحِ الْمَحْفُوضِ هِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا اللَّوحِ مَحفُوضِ تَسْمَاءِ دُنِيَا کی طرف اولاً کہلے سُمَّ نَزَلَ نَجْمًا نَجْمًا وَآیَةً آیتًا بِحَسَبِ المصالحِ وَالْحَوَائِجِ پھر نازل ہوا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وآیتًا آیتًا اور ایک ہی قائد کر کے بِحَسَبِ المصالحِ وَالْحَوَائِجِ مصلحتوں اور حاجتوں کے بقدر بھی مصلحت اور حاجت کے مطابق یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا کس کی طرف نازل ہوا اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کی طرف نازل ہوا اَوْ لِأَنَّهُ كَانَ يُنزَلُ عَلَيْهِ یا اس لیے منزل پڑھ سکتے ہیں دوسری وجہ ذکر کریں منزل کی لِأَنَّهُ كَانَ يُنزَلُ عَلَيْهِ اس لیے کہ اتارا جاتا تھا حضور پر علیہ السلام حضور علیہ السلام پر دفعاتًا واحدةً فی کل شہر رمضان ایک ہی مرتبہ ہر رمضان کے مہینے میں جملت سارا کا سارا سارا جاتا تھا اکٹھا اتارا جاتا تھا حضور علیہ السلام پر ہر رمضان کے مہینے میں بات سمجھ میں آگئے بھئے وَيَجُوزُ عَيُّ فَرَعَبِ التشجیدِ اور یہ جو منزل ہے جائز ہے کہ اس کو پڑھا جائے راکِ عزا کی تشدید کے ساتھ بھی یعنی منزل لِأَنَّ نُزُولَهُ فِي الْوَاقِعِ اس لئے کہ یہ قرآن اس کا نزول واقع کے اندر کَانَ بِدَّفَعَاتٍ مُقْتَلِفَتٍ فِي مُدَّتِ النُّبُوَتِ یہ مختلف دفعہ میں تھا مُدَّتِ نُبُوَتِ میں مختلف دفعہ میں کیا ہوا تھا تیرین میں نے بتایا تیرین سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو بِدَّفَعَاتٍ فَرْفَتْحَا پر فتحہ پڑنا بھئے بہت سمجھ میں آگئی بھئے تو کل کتنی بحثیں ہوئی اس شرعہ کے اندر کین بحثیں ہوئی سب سے پہلے کہ اتحرات کا جواب دیا اس کے بعد قرآن کے بارے میں تحقیق کی کہ یہ عالم ہے یا مصدر ہے کیا مراد دیا جائے یہاں پر تو بتلایا دونوں مراد لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد منزل کی بارے میں بتلایا کہ منزل بھی اس لفت کو پڑھ سکتے ہیں اور منزل بھی پڑھ سکتے ہیں المکتوب فی المصاحف جو لکھا گیا ہے بھئے فی المصاحف کس کے اندر مساحف کے اندر صفت سانیت للقرآن یہ دوسری صفت ہے قرآن کے لئے بھئے پہلی صفت تو کیا آئی تھے قرآن کے لئے المنزل على الرسول اور دوسری صفت کیا آگئی المکتوب فی المصاحف اچھا یاد رکھئے یہ جو آگے شر آ رہی ہے اس کے اندر بھی تین باتیں بیان ہوں گی سب سے پہلے بتلائیں گے بحث کریں گے سب سے پہلے کہ اعتراض کا جواب دیں گے بھئے جو مکتوب سے متعلق ہے پھر اس کے بعد المصاحف میں الف لام کے جو آیا ہے المصاحف سے کیا مراد ہے تو یہ مصاحف اور اس کے الف لام کے بارے میں بحث کریں گے اور پھر آخر میں اس قید کا فائدہ بتلائیں گے کہ ماتین نے یہ جو المکتوب فی المصاحف کی قید بڑھائی یہ صفت لے کر آئے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے المکتوب کے بارے میں بحث کر رہے ہیں بھئے کہتے ہیں ومان المکتوب المصبت بھئی یہ اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ قرآن وہ ہے جو حضور علیہ السلام پر اتارا گیا ہے اور مصاحف میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں بھئی قرآن مصاحف میں کیسے لکھا گیا آگے خود آ رہا ہے اگلے صفحے پہ دیکھئے متنظرہ وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّزْمِ وَالْمَعْنَ جَمِعَ قرآن نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا تو قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا اور لفظ وہ ہے جس پر تلفز کیا جائے جس کی زبان سے ادائیگی کی جائے تو اسے لفظ کہتے ہیں اور معنی وہ ہے جس کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے جو ذہن میں سمجھ میں آئے وہ کیا کہلاتا ہے معنی تو لفظ کا تعلق ہوا تلفز سے تو نہ لفظ کو لکھا جا سکتا ہے اور نہ معنی کو لکھا جا سکتا ہے یہ جو لکھے یہ جو آپ کو سامنے نظر آرہے ہیں لکھے ہوئے یہ تو نقوش ہیں یہ اس لفظ پر دلالت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس لفظ پر دلالت کرتے ہیں تو ان سے وہ لفظ سمجھ میں آتا ہے انہوں نے اس لفظ پر دلالت کی وہ لفظ سمجھ میں آیا اور اس لفظ نے پھر کیا کیا اس معنی پر دلالت کی تو لفظ کا تعلق کس سے ہے زبان سے ہے کیونکہ لفظ کسے کہتے ہیں جس پر تلفز کیا جائے اور معنی کا تعلق ذہن سے ہے لہذا لفظ تو کہتے ہی اسے ہیں جس پر تلفز کیا جائے اسے تو نہیں لکھا جا سکتا یہ لکھے ہوئے تو صرف نقوش ہیں یہ اس لفظ پر کیا کر رہے ہیں دلالت کر رہے ہیں اور آگے آپ بتلا رہے ہیں کہ قرآن کسی چیز کا نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی مکتوب نہیں ہو سکتا معلوم ہوا قرآن بھی مکتوب میں مکتوب نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ قرآن مکتوب ہے فی المساحف یہ آپ کی بات صحیح نہیں تو بتلائیں گے بھئی چارے ہاگے کہ بھئی مکتوب بمانے مصبت کے ہے بھئی جس ثابت کیا گیا ہے وہ قرآن جو ثابت کیا گیا ہے ثابت شدہ ہے کس کے اندر مساحف میں ثابت شدہ ہے تو کہتے ہیں ہاں بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے جو لکھے جا رہے ہیں وہ تو نقوش ہی ہیں لیکن یہ نقوش کس پر دلالت کرتے ہیں ان الفاظ پر اور وہ الفاظ پھر کس پر دلالت کرتے ہیں ان معانی پر تو قرآن اگرچہ مکتوب تو نہیں لیکن مصبت تو ہے ثابت ہو گیا یعنی ان نقوش کے زمن میں قرآن ان نقوش کے زمن میں ثابت ہو گیا مصبت ہے ان مصاحف کے اندر لہذا مکتوب کس معنی میں ہے مصبت کے معنی میں ہے ثابت شدہ کے معنی میں ثابت کیے ہوئے کے معنی میں ہے تو یہ نقوش دلالت کرتے ہیں اولاں کس پر لفظ اور پھر لفظ کس پر دلالت کرتا ہے معانی پر تو لفظ پر انہوں نے دلالت کی بغیر واسطے کے اور معانی پر دلالت کی کس کے واسطے سے لفظ کے واسطے سے تو گویا لفظ مصبت ہوا حقیقتاً اور معنی مصبت ہوا تقدیراً بھئی لفظ کیا ہوا لفظ حقیقتاً مصبت ہوا کیونکہ ان نقوش نے کس پر دلالت کی بغیر واسطے کے لفظ پر بغیر واسطے کے براہ راست سے وہ لفظ سمجھ میں آ گیا لیکن معنی براہ راست نہیں سمجھ میں آتا پہلے لفظ سمجھ میں آتا ہے اور پھر اس لفظ سے کیا سمجھ میں آتا ہے معنی تو انہی نقوش نے گویا کہ اس معنی پر بھی دلالت کر دی لیکن کس کے واسطے سے لفظ کے واسطے سے تو لہٰذا لفظ پر یہ دلالت کر رہے ہیں بغیر واسطے کے تو گویا لفظ مصبت ہے ثابت کیا ہوا ہے ثابت چھدہ ہے ان میں مساحف میں قرآن کے الفاظ بھی کیا ہیں ثابت چھدہ ہیں حقیقتاً ثابت چھدہ ہیں اور معنی بھی ثابت ہے لیکن تقدیراً ہے بات سمجھ میں آئی بھائی کہتے ہیں وَمَعْنَ الْمَكْتُوبِ الْمُصْبَتُ مکتوب کا معنی مصبت ہے لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْحَقِيقَتِ وَالنُقُوشُ دُونَ الْلَفْزِ وَالْمَعْنَا اس لیے کہ جو لکھا جاتا ہے وہ حقیقت کے اندر وہ نقوش ہوتے ہیں لفظ اور معنی نہیں وَإِنَّمَا هُمَا مُصْبَتَانِ فِي الْمَصَاحِفِ اور یہ جو لفظ اور معنی ہیں یہ تو مصبت ہوتے ہیں ثابت شدہ ہوتے ہیں کس کے اندر مساحف کے اندر فَالْلَفْزُ مُصْبَتٌ حَقِيقَتٌ پس لفظ جو ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے حقیقتا وَالْمَعْنَ مُصْبَتٌ تَقْدِيرًا اور معنی ثابت ہوتا ہے تَقْدِيرًا یہ بحث تھی مکتوب کے بارے میں کہ مکتوب بمانے مصبت کے ہے وَالْلَامُ فِي الْمَصَاحِفِ اب الْمَصَاحِفِ کی بارے میں بتلائیں گے بھئی کہ اس کے اندر جو الْمَصَاحِفِ جنس کے لئے بھی لے سکتے ہیں اور وہ الْمَصَاحِفِ آہدی بھی بنا سکتے ہیں واللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنس اور الْمَصَاحِفِ جی منصَحِفِ یعنی جنس سے مصاحف وہ قرآن جو مصبت ہے ثابت شدہ ہے فِلْمَصَاحِفِ کس کے اندر جن سے صحیفوں میں تو یہ جن سے صحیفیں مراد ہوئے کیونکہ علی فلام جن سی ہے تو اس کے اندر سارے صحیفیں داخل ہو گئے قرآن سبعہ کے صحیفیں بھی داخل ہوئے جو سات قرآن مشہور ہیں سات قرآنیں مشہور ہیں بھئی سمجھ میں ہے وہ بھی داخل ہوئے اس کے علاوہ وہ صحیفیں جو جو اور صحابہ کے تھے وہ بھی اس میں کیا ہو گئے داخل ہو گئے کیونکہ جن سے صحیفیں تو سارے صحیفیں اس کے اندر داخل ہوئے قرآن سبعہ کے علاوہ اور جو صحابہ کے صحیفیں تھے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو قرآن نہیں ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں بھئی قرآن سبعہ کے صحیفیں تو ٹھیک ہیں وہ تو قرآن ہیں لیکن باقی جو اس طریقے پر منقول نہیں ہے وہ قرآن نہیں بھئی تو جواب دے رہے ہیں بھئی کہ اگر چھے اب عموم آ گیا اور صحیفیں بھی داخل ہو گئے لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں لازم آتا کیونکہ آگے پھر قید آ رہی ہے المنقول عنہ نقلا متواتران بلا شبہتین جو منقول ہو حضور علیہ السلام سے نقلا متواتران کس طریقے پر متواتر تواتر کے طریقے پر بلا شبہتین بغیر کسی شبہ کے اور باقی صحابہ کے جو صحیفیں تھے وہ تواتر کے طریقے پر منقول ہی نہیں ہے کون سے منقول ہیں صرف پر رہے سب آ کے ساتھ تو اگلی قید چونکہ اگر چھے پہلے عموم آ گیا اور بھی صحیفیں داخل ہوئے لیکن اگلی قید ان صحیفوں کو نکال دے گی لہٰذا اب داخل بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں اگلے لفظیں وہ خارج ہونے والے ہیں وَلَا يَذْهُرُ تَعْمِمُهُ لِغَيْرِ الْقُرَانِ اور اس کی تعمیم قرآن کے علاوہ کو یعنی قرآن کے علاوہ کو شامل ہونا یہ نقصان نہیں دیتا وَلَا يَذْرُ تَعْمِمُهُ اور ضرر نہیں دیتا تعمیمُهُ اس کے عام کر دینا لغیر القرآن قرآن کے علاوہ کو بھی لئن القید الاخیر ایو خرجوہو اس لیے کیونکہ آخری قید جو ہے وہ اس غیر قرآن کو نکال دے گی او لِلْعَهْدِ یا یہ لام آہد کے لئے ہے آہد کا معنی متعین ہونا معہود کس کو کہتے ہیں متعین معہود کا کیا معنی ہے متعین یا لام آہد کے لئے ہے یعنی کسی متعین کی طرف اشارہ ہے متعین صحیفوں کی طرف تو کون سے متعین صحیفیں ہیں کہتے ہیں وَالْمَعُودُ هُوَ مَصَاحِفُ الْقُرَىِٰ سَبْعَدِي معہود جو متعین جو ہیں وہ قرآن سبع کے صحیفیں ہیں قرآن سبع کے صحیفیں ہیں وہ تو کیا معنی ہوا المکتوب فی المصاحف وہ قرآن جو ثابت شدہ ہے قرآن سبع کے صحیفوں میں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے تو کیا کہا قرآن کی تاریخ میں کیا لسلی آئے مساحف اور مساحف سے کیا مراد ہیں قرآن سبع کے صحیفیں اور آپ کوئی شخص پوچھے گا قرآن سبع کے صحیفیں کیا چیز ہیں آپ کہیں گے وہ جس میں قرآن لکھا ہوا ہے کیا تاریخ کریں گے یہی تاریخ کریں گے قرآن سبع کے صحیفیں کیا ہیں جن کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے اچھا آپ دیکھو آپ تاریخ کس کی اس وقت کر رہے ہیں کتاب میں قرآن کی کس کی تاریخ کر رہے ہیں قرآن کی تاریخ کر رہے ہیں قرآن کی ابھی آپ کو قرآن کا یوں سمجھیں گویا علم تاریخ پوری طرح ہوگی تو ایک شیف پوری طرح ذہن میں آ جائے گی ممتاز ہو جائے گی باقی ہر چیز اس سے خارج ہو جائے گی بھئی تو آپ گویا قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ تاریخ سمجھیں بھئی اور اس تاریخ کے اندر لگ جایا مصاحف مصاحف کا پھر پوچھیں مصاحف سے مراد ہے مصاحف قرآن سبعہ تو پوچھیں گے مصاحف قرآن سبعہ کینے کہتے ہیں تو اس کی کیا تاریخ کرنا پڑے گی وہ جس میں قرآن لکھا ہوا ہے بھئی قرآن کی تاریخ لکھی کی جا رہی ہے اور اس کے اندر ایک ایسی چیز آگئی جس کو سمجھنے کے لیے پھر آگے قرآن کا سمجھنا ضروری پورا سبعہ کے مصاحف کیا تاریخ کرنا پڑے گی معلومات پورا سبعہ کے مصاحف کا پتہ تب ہی چلے گا جب آپ کو کس کا پتہ ہو قرآن کیونکہ اس کی تاریخ بھی کیا کی آپ نے وہ جس کے اندر قرآن لکھا ہوا تو معلوم ہے آپ کو قرآن کا پتہ ہونا چاہیے اور قرآن کی تاریخ اس وقت کر رہے ہیں تو معلوم ہے قرآن کی تاریخ موقوف ہو گئے مصاحف کے سمجھنے پر اور مصاحف کا سمجھنا موقوف ہو گیا قرآن کے سمجھنے پر اور اسے دور کہا جاتا ہے اور جس سے ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا بھئی ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا بھئی بھئی مثلا آپ نے کسی سے پوچھا زید کا گھر کہاں ہے اس نے کہا بکر کے گھر کے سامنے آپ نے پوچھا بکر کا گھر کہاں ہے اس نے کہا زید کے گھر کے سامنے تو ایک کبھی آپ کو علم نہیں ہوا بھئی تو یہاں دور کی تاریخ لکھ لیجیے مانا نا دور الدور ہوا توقف الشیع الدور ہوا توقف الشیع علامہ یتوقف علامہ علامہ یتوقف علیہ یا علیہی کلکر نے ضمیر لوٹا دیں یہ اسی شیع کو لوٹ رہی ہے یہ اس کی جگہ ذالک کا شیع لکھ دیں علیہی کر دیں یا علیہ ذالک کا شیع جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو یاد کرنے میں اب اس تاریخ کو سمجھ لیں دور کی سے کہتے ہیں وہ توقف الشیع وہ ایک شیع کا موقوف ہونا ہے شیع کا موقوف ہونا ہے علامہ اس چیز پر یہ توقف ہو علیہ ذالک کا شیع جو خود اس شیع پر موقوف ہو ایک شیع ایسی چیز پر موقوف ہو گئی کہ وہ شیع خود اس شیع پر کیا ہے موقوف اس شیع کو سمجھنے کے لئے اسے سمجھنا ضروری ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے اس شیع کو سمجھنا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں دور بھئی تو یہاں دور لازم آئے گا اعتراض سمجھ میں آیا کہ آپ نے تعریف میں کیا ذکر کیا مساحفِ قرآن سبع اور مساحفِ قرآن سبع تو قرآن کی تاریف کو سمجھنے کے لئے مساحفِ قرآن سبع کا سمجھنا سمجھنا اور جاننا ضروری اور مساحفِ قرآن سبع کو سمجھنے کے لئے قرآن سمجھنا ضروری لہذا اس سے کیا لازم آیا جواب دیں گے مزانیف کہ نہیں بھئی دور بھی لازم نہیں آتا اس لیے کہ قرآن سبا کے جو مساحب ہیں اس کا تمام لوگوں کو علم ہے اس کی کسی تاریخ وغیرہ کی حاجت ہی نہیں اگر اس کی تاریخ کی حاجت پیش آتی اور پھر یہ تاریخ کرتے کہ وہ قرآن سبا کے مساحب وہ ہیں جن میں کیا لکھا ہوا ہے تو پھر دور لازم آتا لیکن یہاں تو تاریخ کی ضرورت ہی نہیں وہ تو ہر ایک کو پہلے سے ہی معلوم ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا دور لازم نہیں آئے گا کہتے ہیں وَالْمَعْهُودُ هُوَا الْمَصَاحِفُ الْقُرْآئِ سَبْعَةِ وہ قرآن سبعہ کے سات قاریوں کے جو مساحب ہیں وہ مراد ہیں وہ ہیں وَهُوَ مُتَعَارَفٌ بَيْنَ النَّاسِ اور وہ مشہور ہیں متعارف ہیں لوگوں کے درمیان لا يحتاج الٰہاں یعرَّف وہ محتاج نہیں ہے اس بات کے کہ ان کی تاریخ کی جائے فَيُقَالَ پَسْ يُنْ قَحَا جَائَے تاریخ کی جائے تو یوں کہا جائے هُوَ مَا قُطِبَ فِيْهِ الْقُرْآنِ کہ وہ ہیں جن کے اندر قرآن کو لکھا گیا ہے یہ تاریخ کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی حَتَّى يَلْزَمَتْ دَوْرُوُ یہاں تک کیا لازم آجائے یہ تاریخ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تاکہ دور لازم آئے گا جب تاریخ نہیں کریں گے تو دور بھی لازم نہیں آئے گا وَيَحْتَرِضُ بِحَازَ الْقَیْدِ یہ اب فائدہ بتلا رہے ہیں کہ المقصوب فِي الْمَسَاحِفِ کی قید بڑھائی کیا فائدہ ہے کہتے ہیں دیکھئے بھئی بعض آیات ایسی تھیں جن کو بعد میں منصوف کر دیا گیا ان کی تلاوت کیا کر دی گئی منصوف کر دی گئی ہاں ان کا حکم باقی رکھا گیا جیسے بھئی یہ نشلی سطر میں آیت آ رہی ہے الشیخ و الشیخت اعزا زنایا شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اعزا زنایا جب دونوں زنا کر لیں فرج موہمات ان دونوں کو کیا کرو رجم کرو سنگسار کر دو نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردت طور حکمت والے ہیں تو یہ آیت بھئی پہلے نازل ہوئی تھی لیکن پھر اس کی تلاوت کیا کر دی گئی منصوف اسی لئے قرآن میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی لیکن اس کا حکم باقی رکھا گیا حکم اس میں کیا بیان ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو کیا کریں گے سنگسار تو ان کو سنگسار کیا جاتا ہے تو لہٰذا جب کہا المکتوب فی المصاحح تو اس قسم کی آیات جن کی تلاوت منصوف ہو چکی وہ کیا ہو گئیں خارج ہو گئیں اسی طرح بعض قرآن ان کے اندر ایک آد لفظ کی زیادتی آئی ہے لیکن وہ قرآن کے اندر چونکہ جو ہمارے پاس ہے اس میں مقصوب نہیں ہے مصبت نہیں ہے لہٰذا وہ قرآن بھی اس سے کیا ہو گئیں خارج ہو گئیں خارج ہو گئیں بھئی جیسے دیکھئے بھئی یہ وان قرآن اس کے دس نمبر حاشیہ ہے یہاں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے اما قرآن رضی اللہ تعالیٰ فی قضاء رمضان فعبدتم من ایام اخر متتابعات قضاء رمضان کے بارے میں کیا ہے ان کی قرآن آتی ہے فعبدتم من ایام اخر متتابعات کا لفظ آتا ہے حالانکہ یہ متتابعات کا لفظ قرآن میں موجود نہیں لہٰذا یہ بھی خارج ہو گیا اس سے اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے آگے خیرات ذکر ہے کہ کفارہ یمین کے بارے میں ہے فعبدیام سلاسة ایام متتابعات وہاں بھی متتابعات کا لفظ آتا ہے ان کی خیرات میں لیکن چونکہ وہ بھی مکتوب نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہوا اس تاریخ سے خارج ہو گیا وَيَفْتَرِدُ بِحَاذَ الْقَیْدِ اور اختیراز کر رہے ہیں مسننس اس قید کے ذریعے عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ ان آیتوں سے جن کی تلاوت منصوب ہو چکی ہے دونہ حکم ہی نہ کہ حکم یعنی حکم منصوب نہیں ہوا کہ قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ کا یہ قول ہے اَشْشَيْخُ وَشْشَيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَرْجُمُوْهُمَا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کر لیں فَرْجُمُوْهُمَا تُن دونوں کو سنسار کر دو نَقَالًا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف سے سزا کے طور پر وَاللَّهُ عَزِيزُ وَنْحَكِيمُ اور اللَّهُ زَبَرْدَسَ اور حکمت مالے ہیں اور اسی طرح اس کے ذریعے احتراز ہوا عن قراءة اُبَيِّن رضی اللہ تعالی عنہ وَنَحْوِهِ حضر اُبَي اور ان جیسے اور صحابہ کی جو قراءت ہیں ان سے بھی مِمَّا ان میں سے جو لنگ یفتب فِي المصاحف سبعہ کی جو مکتوب نہیں ہیں مصبت نہیں ہیں کس کے اندر مساحفیں سبعہ کے اندر مکتوب نہیں ہیں ان سے احتراز ہوا بھئی سمجھے ہیں تو حاصل کلام کیا ہوا کہ المکتوب فِي المصاحف کے تحت بیت تین چیز باتیں ذکر ہوئیں سب سے پہلے کیا کیا المکتوب کے بارے میں بحث کی کہ المکتوب تو قرآن اور قرآن تو لفظ ورمانہ دونوں کا نام ہے اور اللفظ ورمانہ میں سے کوئی ایک بھی مکتوب نہیں تو اس کا جواب ذکر کیا پھر اس کے بعد المصاحف کے الاسلام کے بارے میں بحث کی کہ الاخلام کونسا ہے اور مصاحف سے کیا مراد ہے بتلایا الاخلام جنسی بھی لے سکتے اور الاخلام مہدی بھی مراد لے سکتے اور دونوں سورتوں پر اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب بھی ساتھی ذکر کر گیا اور پھر المکتوب فِي المصاحف اس قید کا فائدہ بتلایا کہ اس کے ذریعے ان آیات سے احتراض کیا ہے جو مصاحف کے اندر کیا ہیں مکتوب نہیں ہیں سمجھ میں آئے بھئے چلی بس مرانا اللہ علم بھی حقیقت تری کلام